ہر پرانے کھلاری کو نئے کھلاری میں کوئی نہ کوئی خرابی نظر آتی ہے اور ہر نیا کھلاری یہ سمجھتا ہے کہ پرانی ہوکی اب ختم ہو چکی صاحب مجھے تو ان خواتین کا سوچ کے بڑا دکھ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا ہوگا کہ بیٹا اببو کوریا گئے ہیں وہاں سے لندن جائیں گے ہمارے لئے دھیل سارے دوپل آئیں گے کوریا سے گول میڈل آئیں گے لندن سے ورل کپ لائیں گے لیکن جناب ہماری صلاح کے مطابق ہماری ٹیم نے اپنے اپنے گھروں کو تار بھیجے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ آٹا دال لے کر لندن آ جائیں کیونکہ لندن کا موسم بہت اچھا ہے تم کیوں رہی ہو تمہارے میاں کو ٹیم سے کوئی نہیں نکھا چکا میرے میاں کو دیکھو جان بوجھ کر گراؤن میں ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ ہم کو یلوکار ٹکھا دیا جائے اور گراؤن سے باہر نکال دیا جائے گوری چٹی سے جوکے میرے خوب برائیاں ہوتے ہیں دیئر اب تم ہی بتاؤ ان کا کیا قصور ہے انہوں نے اپنی عزت کے پاس کے ادعویٰ ہر ایک کو گراؤن میں پاس دیا لیکن کسی نے گین گول میں نہیں ڈالا اور کئی دفعہ تو یہ بیچارے اکیلے بھاگتے رہے میچ میں ارے بھے نہیں وقت میں یا پھر میچ کے بعد لیکن تمہیں کس نے بتایا مجھے ایک ایکسپرٹ نے بتایا لیکن مجھے تو زرینہ بتا رہی تھی کہ تم نے اپنے میاں تا خود ٹماٹر پھیک ہے نہ تو آپ کیا کرتے گھر میں ناریل تھی یہ ٹماٹر تھی جو ہاتھ میں زیادہ آیا وہ ہی ائرکورٹ پڑ لے گئی بھے اس دفعہ ٹیم میں تھا بھی کون نہ سمی نہ افتر رسول اور نہ منظور جونیر ارے وہ نامنظور جونیر نہیں ہے اوہو بھئی یہ تو کہہ رہے ہو تم ہی نامنظور جونیر پھر وہ ہی نامنظور جونیر اوہو بھئی تم تو ہو گئے دیوانی مجھے یہ بتاؤ اچھا کہ تمہارے میاں لندن سے کیا لے کر آئے وہی چیز آئی ہے جو نہیں آنی چاہیے تھی کون سی چیز خود آگئے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے لندن سے کیا آیا ہے میرے لیے میرے لیے تو بھئی فروٹ آیا ہے فروٹ ہاں فروٹ تازے بھئی جس وقت ان پر پھے کے گئے ہوں گے اس وقت تو بالکل تازے ہو اب ذرا میں نے ان کا برائی ارینڈمنٹ کر لیا ہائے پتہ نہیں تمہارے اور میرے میاں آپ کس پوزیشن پر کھیلیں گے میرے فیان سے تو یہ فرس سلپر ہی کھڑے ہوں گے کیا کہہ رہی ہو ہاکی میں فرس سلپ بھئی دو دن سے کرکٹ جو کھیل رہے ہیں اوپو بھئی بغیر ہاکی جانے قومی ہاکی ٹیم میں آسکتے ہیں تو کرکٹ ٹھیلیا کیا مشکل ہے تم یہ بتاؤ تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں میرے میاں کیا کر رہے ہیں ویسے مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بازار سے نئی ہاکی خریدنے گئے ہیں نئی ہاکی؟ ہم لیکن کیوں؟ اس لیے کہ پرانی ہاکی میں نے اب اپنے ہاتھ میں رکھی ہاکی